بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کشمیر ایشو اور بھارتی بربریت کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کی طرف سے جہاں آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے ایک خاتمے کے بعد اب کشمیر کو انڈیا میں ضم کر دیا گیا ہے جس کے بعد کئی قانونی سوالات نے جنم لیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کی جانب سے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی معاہدوں کا مستقبل کیا ہوگا کیا کشمیر واقعی پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز باقی ہیں ناظرین آگے اس ویڈیو میں ان سوالات کے مدلل جوابات دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عالمی عمور کے ماہرین اس سوالے سے کیا کہتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین پیر کو انڈیا کی حکومت نے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرنے کا اعلان کر کے کشمیر اور پاکستان نے سیاسی حلچل پیدا کر دی تاہم جمعہ اور کشمیر کی موجودہ قانونی حیثیت پر اب بھی سوال یہ نشان ہے پاکستان اور انڈیا دونوں میں موجود اکثر آئینی ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے کشمیر کا درینہ مسئلہ مزید قانونی پیچیدگیاں اختیار کر لے گا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ الہاق خود مختاری کی جس شرط پر ہوا تھا وہ معاہدہ ہی تحلیل ہو گیا ہے جس سے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر سے سن 1947 کی پوزیشن پر چلا گیا ہے کشمیر اب بھی متنازعہ علاقہ تقسیم کے فوراں بعد کشمیر پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑی تو اقوام متحدہ نے سالسی کرتے ہوئے 1948 میں تنازعہ کشمیر کے حل کے لیے دو قراردادیں منظور کی جن میں کشمیر کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا اور یہ تجویز دی گئی کہ انہیں رائے شماری کا موقع فراہم کیا جائے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل نے اپنی قرارداد میں پاکستان اور انڈیا دونوں سے اپنی اپنی فورس کے انخلاقہ مطالبہ کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں اس تسواب رائے کے ذریعے جمعوں اور کشمیر کے متنازعہ علاقے کے الہاق کا فیصلہ کیا جائے گا بینل اقوامی کالون کے ماہر احمر بلال صوفی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لوگ میں تو کشمیر اب بھی ایک متنازعہ علاقہ ہی ہے انڈیا نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کیا ہے کیونکہ ہر لحاظ سے آرٹیکل تین سو ستر ان سے وابستہ ہے یہ کشمیر کی وہ ترتیب تھی جو سیکیورٹی کانسل نے تجویز کی جب تک زمینی حقائق کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک یہیں خاص حیثیت رہے گی ان کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ اب بھی انڈیا کا حصہ تصور نہیں کیا جائے گا یہ ترتیب کسی طرح چلتی آئی ہے اور اسے تبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سیکیورٹی کانسل یا اقوام متحدہ کے دائرہ کار میں مداخلت بھی کر رہے ہیں بھارت کے سینئر وکیل ایم ایم انساری اس بات سے متخق نظر آتے ہیں کہ انڈیا سیرے سے کشمیری عوام کی خواہشات کا خیال نہیں رکھا ان کے مطابق انڈیا نے دو طرفہ باتشیت کی بجائے یک طرفہ ہی کشمیر کا مسئلہ کچھ ایسے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی کہ اس فیصلے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے علاوہ خود کشمیری بھی دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتے ایم ایم انساری بھی احمر بلال صوفی کی بات سے متخق ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر اب بھی ایک متنازع علاقہ اور نئے اقدام سے اس کی حیثیت بین الاقوامی سطح پر تبدیل نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ خود انڈیا نے شملہ معاہدہ میں یہ تہہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے گا لیکن اب انڈیا اس پر تیار نظر نہیں آ رہا اب کشمیر مسلم اکسریت کا علاقہ نہیں رہے گا جس سے مزید کشمیری لوگوں میں بوخلاہت پیدا ہو گئی ہے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا لیکن طویل مذاکرات کے بعد کشمیر نے انڈیا کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کیا معاہدے کے نتیجے میں ریاست کشمیر میں کچھ عرصہ جواہر لال نہرو اور کچھ وقت شیخ عبداللہ وزیراعظم رہے تھے دیگر ریاستوں کے برعاکس کشمیر کبھی انڈیا میں زم ہی نہیں ہوا لیکن اب ہم ستر سال پیچھے چلے گئے ہیں آرٹیکل تین سو ستر رکاوٹ تھا ایم ایم انساری نے کہا کہ وزیراعظم موڈی کے اس فیصلے سے انڈیا اور کشمیر میں ایک بیچینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے ان کا کہہ رہا تھا کہ آج بھارتیا جنتا پارٹی اور راشتیا سوئم سیوک کے ایجنڈے کی تشکیل ہوئی جنہوں نے اپنے منشور میں بھی یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیسے کو ختم کر دیں گے ایم ایم انساری کے مطابق بی جے پی کے لیے آرٹیکل تین سو ستر ایک رکاوٹ تھا بی جے پی اور آر ایس ایس کی خواہش ہی آئین سے متصادم رہی تو انہوں نے آئین کو ہی بدل ڈالا ایم ایم انساری کے مطابق اب دکت یہ ہے کہ یہ آرٹیکل انڈیا اور کشمیر کی قیادت کے درمیان ایک لمبے عرصے کے مذاکرات کے بعد شامل کیا گیا تھا جس کے تحت خارج آمود، دفاع اور کمیونکیشن کے علاوہ کشمیر کی خودمختاری برقرار رہے گی اب یہ آرٹیکل ختم کرنے سے پہلے انڈیا کے اندر جمہوری عمل اختیار کیا گیا اور نہ ہی کشمیری رہنماوں سے بشمول ان سیاسی رہنماوں کے جو انڈیا کے ساتھ دیتے آئے مشاورت تک نہیں کی گئی پاکستان کے پاس اب آپشنز کیا بچے ہیں اہمر بلال صوفی کے مطابق اس فیصلے کے رد عمل میں پاکستان کے پاس کئی آپشن موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی توجہ دلانے کے علاوہ علاقائی کشیدگی اور ملٹری ڈپلائمنٹ کی بنیاد پر اقوام مقیدہ کی سیکیورٹی کانسل کا خاص سیشن دولانے کی بات کر سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہے ان کے مطابق ان خلاف برجیوں پر سیکیورٹی کانسل کا ہی منڈیٹ ہے کہ اس پر مواقف دے اور دونوں فریقین کو بلا کر ان کا مواقف سنے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ اس معاملے کو آگے کیسے چلایا جائے گا سیکیورٹی کانسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے ماہ بین کشمیر کے مسئلے کی باتچیت کی ریپورٹ سیکیورٹی کانسل کو پیش کرے اہمر بلاگ صوفی کے مطابق دوسری آپشن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے سامنے مواقف دلائل کے ساتھ پیش کرے دنیا کو انڈیا کا مواقف تسلیم نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو اپنا مواقف اور دلائل دنیا بھر کے دارن حکومتوں کو پیش کرنے چاہیے کیونکہ برطانیہ یورپی یونین امریکہ روس چین اور دیگر ممالک کوئی بھی سیاسی پوزیشن لیتے وقت اپنے کانونی ماہرین سے مشورہ ضرور کرتے ہیں کہ اس میں کون سا فریق زیادہ حق بجانب ہے ان کے مطابق اس طرح کسی ایک ملک کے حق میں ممالک کی جانب سے سیاسی پوزیشن لے لی جاتی ہے اہمر بلال مزید کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے سامنے اپنا مواقف منواہ سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کشمی پر بین الاقوامی توجہ دلانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مواقف پیش کرے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ